اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحیم والصلاة والسلام على رسول الكریم نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجبعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یبقه قولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو خواتین اپنے مرد اپنے شوہر اپنے ہزبنڈ کی اطاعت نہیں کرتی ان کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے حق نہیں دیتی ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی وہ عورتیں چاہے جتنے مرضی روزے رکھ لیں جتنے مرضی نفل پڑھ لیں جتنے مرضی نمازیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ وہ ان کے قبول نہیں کرے گا اس حوالے سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک صحابی نے اپنے زوجہ کو سفر پر جانے سے پہلے یہ بولا کہ آپ گھر سے مت نکلنا اور سفر پر چلے گئے ان کے جانے کے بعد پتا چلا کہ ان کی جو زوجہ ہے ان کے بھائی ان کے گھر آئے اور ان کو ساتھ سے جانے کے لئے کہا اور یہ بتایا کہ ابو بیمار ہیں اور آپ میرے ساتھ چلیں ان کی تاکہ دیکھ بھال کر سکیں تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے میرے خامد نے منع کیا ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تو تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایسے ایسے معاملہ ہے اور ابو کی تیمارداری کرنی ہے تو ان کے شوہر نے ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلیں اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ کی تیمارداری سے بہتر ہے اپنے خاوند کے حکم کو بجا لانا پھر کچھ دنوں بعد وہ بھائی دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا کہ چلو اب چلو جنازہ کی تیاری کرنی ہے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پھر اس خاتون نے کہا کہ نہیں جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور حکم یہ ہے کہ میں گھر سے نہیں نکلوں تو مجھے بتائیں میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ اسے بولو کہ وہ گھر پر ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کے جو فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو کھا ہے اس کی پیروی کرو یعنی کہ اپنے خاوند کی پیروی کرو اور آپ جو ہے اپنے تتفین وارا باقی معاملات ختم کریں اس کے بعد جب ان کے خاوند واپس آتے ہیں تو وہ آ کر انہیں پورا قصہ سناتی ہے کہ ایسے ایسے میرے بھائی آیا تھا اور میں نہ تیمارداری قصہ علیہ جا سکی اور نہ میں اپنے والد کے جنازے میں جا سکی نہ فودگی پر جا سکی تو ان کے خاوند جو ہے وہ آئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ میں بول کر گیا تھا لیکن آپ نے جانے سے دونوں معاملات میں منع فرمایا تو آپ نے کہا کہ جا کر اس خاتون کو اپنے زوجہ کو بول دو کہ اس کی اس اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی ہے ایک اور بعض چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب خاتون کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا کوئی تعلق جو شریع تعلق ہے میرا مطلب ہے کہ زوج یا خاوند کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے بڑا تعلق کوئی نہیں رہتا اس کی فرما برداری اس کی حکم کی تعمیل اس کے معاملات کو خیال رکھنا یہی اولین فرض ہوتا ہے ایون کہ اگر باپ یا بھائی بھی کچھ ایسے معاملات بولتے ہیں تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ہزبنڈ سے رجوع کرے اگر ایسا نہیں ہے تو تمام وہ خواتین تمام وہ بہنیں بیٹیاں مائیں جو اس وقت یہ آواز سن رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ لازمی کریں اور محاسبہ کر کے دیکھیں کہ کیا کہیں کوئی گستاخی یا کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی اسی طرح ان تمام بیٹیوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی بہت زیادہ شادی سے پہلے عزت کریں اور اپنے باپ کے بددعاؤں سے پچیں کیونکہ اگر باپ ناراض ہے تو زندگی ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ بہت مشکل ہیں